کسی کو فون کیا جائے فون کر رہے ہیں وہاں بھی گانے رنگ ٹون جو سیڈے وہ گانے کیے اب بتاؤ اگر میں مسجد سے کسی کو فون کروں تو اس میں بھی گانا چل رہا ہے مسجد میں بھی گانا چل رہا ہے اور یاد رکھیں یہ جو موبائل میں گانے کیے جاتے ہیں اس کا گناہ جتنے بار فون کیا جائے گا اتنی بار جس کا موبائل ہے اس کو ملے گا بھئی گانا اس نے سیڈ کر رہا ہے میں جب بھی پون میرا ارادہ نہیں ہے گانا سننے کا لیکن میں نے جیسے ہی فون کیا فون وہاں پر گانا لگ گئے اس کا مجھے نہیں مل رہا ہے اس کا گناہ گناہ کس کو مل رہا ہے جس نے سیٹ کیا ہے اب جس کے موبائل پہ ہزار روز سو قول آتے ہو دیڑ سو قول آتے ہو دوسرے قول آتے ہو وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ وہ کتنا گناہ کا شکر ہے قرآن پہ لیے قرآن دلوں کے تعلیٰ کھول دیتا ہے قرآن کی اثرار جب ظاہر ہو جائیں میرے پیارے ساتھیوں انسان کی خوش فاختہ ہو جائیں فضیل ابن آیاز خوراسان کا ازبیقستان جو آج موجودہ وقت میں ہے خوراسان اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور ایک مکان کی چھت پر ڈاکا ڈالنے کیلئے چڑھائے اور اس گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور سور حدید کی آیت نمبر سولہ سور حدید کی آیت نمبر سولہ کی تلاوت کر رہا تھا کیا بھی مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا ہے کیا بھی مومنوں کے لئے وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھل جائیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذکر سے نرم ہو جائیں جب اس فضیل ابن آیاز نامی اپنے وقت کے ڈاکو نے جب یہ قرآن کی آیت سنی اس قرآن کی آیت نے اس کے دل پر ایسی چوٹ ماری اس نے وحیبر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی وحیبر اپنے گناہ کی معافی مانگ لی آئے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں لیکن آج کے بعد اب میں چوری نہیں کروں گا آج کے بعد اب میں کوئی اس طریقے کا کام نہیں کروں گا اور اس نے دوسرے دن ارادہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر جاؤں گا جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں وہاں میں دین سیکھوں گا اسلام سیکھوں گا صرف ایک آیت نے فضیل ابن آیاز کے دل پر احساس اثر کیا کہ وہ مکہ کے لیے انہوں نے راہ سفر باندھا اور مکہ نکل گئے اور وہاں پر انہیں پڑھائی کی اور آج پوری دنیا اس فضیل ابن آیاز نامی ڈاکو کو امام فضیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے آج جن کی کتابیں پڑھ کر کے ہم آپ کے سامنے بول سکتے ہیں آج جن کی کتابیں پڑھ کر کے مسجد نبی اور مسجد حرم کے اندر درس ہوتا ہے یہ کون تھا یہ ایک ڈاکو تھا لیکن جب قرآن کی اس آیت نے ایسے دل پر اثر کیا یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا فقی بن گیا یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بن گیا یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث بن گیا ہمارے دل کیا ہے یہ قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں کیلئے کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ یہ قرآن پڑھا کریں ہر روز کم سے کم قرآن کا ایک سب سے ضرور پڑھا کریں لیکن ہم اور آپ کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے کس چیز کا رونا روائے کس چیز کا ہمارے دن پلکل پتھر ہو گئے مردہ ہو گئے تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے قرآن کی تلاوت نہیں جائے قرآن پڑھیں آپ قرآن پڑھیں میں نے مصر کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ قرآن ان کی زندگی وہ کتنے بھی زیادہ گناہ کرتے ہیں کچھ بھی معاملات ہوں لیکن قرآن ان کی زندگی کا تستور بنا ہوا ہے وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں چائے کے ہوتل بھی گھلتے ہیں تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ایک کیلہ بیچنے والا بھی اپنے ٹھیلے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی ٹرین میں بیٹھا ہے خالی تو وہ قرآن کی تلاوت قرآن سے بولو خالی نہیں ہے اور یہی معاملہ پوری جو عرب کنٹریز ہیں اسلامی کنٹریز ہیں سب کا یہی معاملہ ہے آج ہم اور ہم قرآن سے دور ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے ذریع کر دیا ہے عزت کم ملے گی جب قرآن سے ملے گی تو دلوں کو نرم کرنے کے ایک طریقہ کیا ہے ہم اور آپ قرآن کی زیادہ سیادہ تلاوت دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن نے اپنے نفس کا محاسبہ کر دیا ہے جب بستر پہ جائیں ہم اور آپ حساب کرتے ہیں آج کتنے کا مال وکاہ کتنی پروفٹ ہوئی ٹھیک ہے لیکن دو منٹ اس کے لیے بھی نکال لیں کہ آج میں نے اللہ کو ناراض کرنے کی کتنے کام کیے اور میں نے اللہ کو راضی کرنے سیلف ایگزامینیشن نے آپ کی دل نرم ہو جائے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسب اپنے آپ کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے حساب تو لیا جائے گا کیا مو لے کر کے جاؤ گا اس سے پہلے اپنا حساب دلوں کو نرم کرنے کہیں طریقہ کیا ہے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی دنیا کی چاہتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کسی کو یہ معلوم چل جائے کہ کل اس کو مرنا ہے کل اس کو فاسی ہو نہیں ہے آپ میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ بتاؤ کہ کل اس کو فاسی ہو نہیں ہے آدمی گھٹ گھٹ کے مر جائے گا ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے کروہ روپے مل رہے ہیں کار مل رہی ہے اس وقت اتنا بتا دیا جائے کل تمہاری فاسی کی تاریخ تنفرم ہے کل تمہیں مرنا ہے آدمی کی ساری دنیا وہیں کی وہیں رکھی لے جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے ٹھیک ہے آپ کتنے بھی زیادہ گنہگار ہو لیکن جب موت کا نام آتا ہے تو دل لرز جارہا ہے دل کا پڑتا ہے موت سے سب ڈرتے ہیں اکثر الدکرہادم اللدہ تل موت موت کو یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے تو دلوں کی سختیوں کا علاج کیا ہے موت کو یاد کرو دلوں کی سختیوں کا آخری علاج میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بعد بات ختم کروں گا دلوں کی سختیوں کا آخری علاج یہ ہے کہ حلال کمائے جائے حلال کمانے کی کوشش میں لگ جائے حرام سے بچنے کی کوشش کریں آج کسی کو فکر نہیں کوئی جھوٹ بولا ہے کوئی سود لے رہا ہے کوئی بیاج لے رہا ہے کسی کوئی فکر نہیں بس کر رہا ہے حلال کمائیے سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے اطب متعمق تجب دعوت تک اپنا کھانا حلال کر لو دعا قبول ہو جائے گی آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے کھانا حرام پہنے وہ حرام پی رہے وہ حرام رہ رہے ہر جگہ حرام حرام اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا قبول کروانا ہے اطب متعمق اپنا کھانا حلال کر لو تجب دعوت تک تمہاری دعا قبول ہو جائے گی حلال اگر نہیں کما پا رہے ہو اور گھر میں بہت زیادہ پرشانیاں ہیں تو اللہ کے نبی کی یہ دعا یاد کرو یہ دعا حضرت علی اپنے غلام کو سکا رہے تھے اور حضرت علی کو کس نے سکائی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو روزی کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے یہاں تک کی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے وہ اس دعا کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کا بندو بس فرما دے گا وہ دعا کے آئے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی من فضلک عم من سواک آیا اللہ مجھے اتنا حلال دے دی اتنا حلال کہ میں تیرے حرام سے بینیاز ہو جاؤ و اغنینی بفضلک او من فضلک عم من سواک آیا اللہ مجھے اتنا زیادہ مالدار کر دے کہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے اس دعا کو یاد کر لیں تو یہ دلوں کی سختیاں تھیں اور اس کا علاج تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالی ہم سب کے ہمیں اور آپ کو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین جہاں تین مسلمان پرشان ہیں ان کی پرشانیوں کو دور فرماتے ہیں اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو باج ہے ان کو بچی عطا فرمائے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاہ کامل عاجل کلی دے آیا اللہ جب تک ہم زندہ رہے تو حید پر اسلام پر اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر اقول قولی هذا باستغفروا اللہ لي ولكم ولسائل المسلمین والحمدللہ رب العالمین وما علينا الا البلاغ واغرد عبانا الحمدللہ رب العالمین